بنگلہ دیش پریمیر کے لیگ کا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بہت زور شور سے سلسلہ جاری ہے اور وہی پر پاکستانی کھلاری بہتر سے بہترین پرفارمسز دکھاتے جارہے ہیں وہ چاہے خوشدل شاہ ہو چاہے جناب محمد آمیر ہو اماد وسیم ہو لیکن اس دفعہ جو نام ہے وہ نام بہت بڑا ہے اور وہ نام ہے نسیم شاہ کا نسیم شاہ نے اپنا پہلا میچ کھیلا بنگلہ دیش پریمیر لیگ کا اور پہلے ہی میچ میں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے بیسٹ بولنگ فگرز حاصل کر لیے just you imagine کہ یہ بندہ کتنا سکیل فول ہے بات کریں گے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کو شروع کرنا سے پہلے جلدی سے ایک دفعہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ انوالی تمام ویڈیوز آپ سب لوگوں تاکہ ہی پہنچ دے لیں دوستو بنگلہ دیش پریمیر لیگ کا سلسلہ بہت ہی زور شور سے جاری ہے اور نسیم شاہ ابھی کل ہی پہنچے تھے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیلنے کے لیے اور جہاں پر انہوں نے کمیلا وکٹورینز کی نمائندگی کی اور اپنے پہلے ہی میچ کے سپیل میں شاندار پرفارمیسز کا مظاہرہ کیا اور پرفارمیس بھی ایسی کہ جناب بلکل سارے حیران پریشان رہے گے کیونکہ ایک بندہ جو اتنا ٹیلنٹیڈ ہے جب وہ پہلے میچ کے لیے آتا ہے اور شاندار پرفارمیس دکھاتا ہے اپنے پہلے ہی میچ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے انہوں نے پہلے اپنے اوور میں جناب وکٹے نکالی اور جناب چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور صرف اور صرف بارہ رنز کنسیڈ کیے چار اوور کے جناب سپیل میں گیارہ ڈوٹ بول کر کے بارہ رنز کنسیڈ کی اور چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور بیسٹ فگرز بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے حاصل کی اور اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جناب وہاب ریاض نے چار اوور میں چودہ رنز دیکھ کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے لیکن وہ اس وقت تھرڑ نمبر پر موجود ہیں لیکن اس وقت نسیم شاہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ چکے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اور اس وقت پاکستان کے سنسیشنل ہیں اور کوئٹاگ لیڈیٹر کی نمائندگی کرتے ہیں تو دوستہ نسیم شاہ کی یہ پرفارمیس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ اسی میچ میں خوش دل شاہ نے بھی بہترین پرفارمیس کا مظاہرہ کیا بے شک جو ہے نو ڈاؤٹ اس میں کہ نسیم شاہ نے بہترین پرفارمیس کا مظاہرہ کیا اور من آف دی میچ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید انہی کو ملا لیکن ایسا ممکن ہوا نہیں ہے کیونکہ اسی میچ میں خوش دل شاہ نے شاندار تیس رنز بنائے سترہ گیندوں پر اور ساتھ ساتھ دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جس کی وجہ سے خوش دل شاہ کو من آف دا میچ قرار دیا گیا لیکن ایک ہی میچ میں جناب تین پاکستانی کھلاڑی موجود ہے کمیلا وکٹورین کی بات کرتے ہیں تو محمد ریسوان بھی اسی ٹیم میں موجود ہے خوش دل شاہ بھی اسی ٹیم میں موجود ہے اور ساتھ ساتھ نسیم شاہ کی انٹری نے اس ٹیم کو دبنگ بنا دیا ہے کیونکہ جس طرح سے یہ ٹیم پرفارم کرتی آرہی ہے اور نسیم شاہ کی آنے کے بعد یہ کتنی سٹرونگ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کہیں اس وقت ہارڈ فیورٹ ٹیم سمجھا جا رہا ہے اسے بنگلہ دیفری میرلی کو اس ایڈیشن کو جیتنے کے لیے کمیلا وکٹورین کو تو دوستو نسیم شاہ کی اگر یہی پرفارمس رہتی ہے تو جناب کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ جس طرح سے پی ایس ایل کی آغاز ہونے والا ہے اور کوئٹا گلیڈیٹر کے جناب مالک عمر صاحب نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم کچھ دبنگ کرنے والے ہیں تو کہی نہ کہ نسیم شاہ اس دفعہ بہترین پرفارمس دکھا کر شاید اپنے ٹیم کے لیے کچھ بڑا کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں دوستو کہ کس طرح سے جناب بی پی ایل کی پرفارمس کو اٹھا کر اسی فارم کو لے کر جناب پی ایس ایل میں کس طرح سے نسیم شاہ پرفارم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ